سر میں آپ کا دھیان پنجاب کی فصل کی اور گئیوں کی اور لے کر جانا چاہتا ہوں کیونکہ سارے دیش میں قریباً چودہ سٹیٹس میں جو بے ماشمی بارش ہوئی ہے اس سے نقصان ہوا ہے اگر پنجاب کی بات کروں تو سر وہاں گئیوں جادہ ڈس کلرڈ ہوئی ہے اس کا رنگ بدلہ ہے اور دوسرا اس کا دانہ ہے جو وہ بہت کمجور اور وہ پتلا ہوا ہے اس کے لیے سب جو ایجنسیز ہیں جو خرید ایجنسیز ہیں وہ ابھی اس کی خرید کے اوپر دھیان نہیں دیری خرید نہیں کر رہی جس کی وجہ سے کسان اور کسانس کا اناج وہ منڈیوں میں امبار لگے ہوئے جو آج بھی موسم کا بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ سارا اناج اوپن منڈیوں میں پڑا ہے اور کسان وہاں بیٹھا ہے اور بہت بڑا نقصان ہونے کا یہ خطرہ ہے اور دوسرا میں ایک انٹ میں اپنی بات کروں گا کیونکہ بہت سٹیٹس میں سینٹر گورنمنٹ نے آج منسٹر بھی جواب دے رہے تھے بہت سٹیٹس میں ٹیم سروے کے لیے گئی ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے اگر نومز میں بات کریں اگر یہ ڈس کلر جو ہوئی ہے اس میں گجرات کو پچیس پرزنٹ کی ریلیکسیشن دی ہے راجستان کو پچاس پرسنٹ کی مدیہ پردیش کو چالیس پرسنٹ کی ایسے ہریانہ کو دی ہے اور اگر بروکن گے جو ٹوٹا ہوا دانا ہے اس میں ہریانہ مدیہ پردیش کو دس پرسنٹ اور ایسے ہی راجستان کو نو پرسنٹ دی ہے سر پنجاب نے ہمیشہ آن آج کے بندھار دیش کے برے ہیں لیکن آج تک وہاں پہ نہ تو کوئی ٹیم بیجی گئی ہے نہ وہ اس کے کے لیے کوئی نومز جو ہیں وہ پرکیورمنٹ کے لیے ڈس کلر کے لیے ٹوٹے دانے کے لیے بدلے گئے ہیں جلدی سے جلدی میری سرکار سے مانگ ہے جلدی سے ٹیم بنا کے بیجیں جو کسان کو رہت مل سکے کسان جو بچارہ بہار بیٹھا ہے اسمان کے نیچے بیٹھا ہے اس کو بھی اپنا ناج بیچ کے وہ گھر جا سکے اس لیے جلدی سے جلدی میری مانگ ہے تانکیو ڈیپٹی سپیک اچھا خبراندی دنیا وچھاو ساڈے نال کدے بھی کتے بھی جڑو آپ ملانگے فیس بک تے اسی دکھانگے یوٹیوب تے سانو فالو کرو ٹوٹر تے خبراندال چڑڑے رہو دن رات موسیقی موسیقی